ایلیون پلائنگ پرل دی چاہ رہی ہے اس طرح سے پیپل پارٹی چاہیی حقشات ایلیل زماز ایمٹیم سندھ میں آپ میں لگاتی ہے اور آپ جو مولین مون لکھ پہ پنجاب میں لگاتے تو کیا کھینگے سندھ میں جو ہوا ہے پیپل پارٹی کو ختم ہونے کے بات تو بتا دوں کہ سندھ شاید وہ واحد صبح ہے جس میں آئی جی سے لے کر ڈی آئی جیز ایس ایس پیز ایس پی ڈی ایس پی ایس ایچ اوز اور یہاں تک کے تھانوں میں جو ہیڈ مورر ہوتے ہیں ان تک کا تبادلہ ہوا ہے کوئی ایک آدمی بھی نہیں چھوڑا ہونے سارے ترانسر ہوئے ہیں پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری سیکرٹریز کمیشنرز جپٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز مختیارکار تپیدار یہ تمام کے تمام لوگ ترانسر ہوئے ہیں کوئی ایک آفیسر پورے سندھ میں ایسا نہیں چھوڑا گیا جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کہیں پہ وہ پوسٹٹ تھا سب اٹ گئے اب سارے ہٹنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صوبائی حکومت جب وہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ چل رہی تو اس سے بڑا مزاگ کوئی نہیں ہو سکتا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ان الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا لیکن چونکہ ایم کیوں کے لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں وہ بھی شاید بے وقوف ہیں بہت بڑے جو ڈی لیمٹیشن ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے اور جو کمیٹیاں الیکشن کمیشن نے بنائی وہ ہر ذریعے کے لیے الگ تھی اور اس میں اگر وہاں کے کچھ مقامی لوکل آفیسرز تھے لیکن ہر کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق صوبائی سندھ سے نہیں تھا تو جو ہلکا بندیاں کیوں اس کمیٹی نے کی اس ہلکا بندی میں نہ تو الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کا کوئی رول تھا اور نہ ہی جو ہمارا صوبائی الیکشن کمیشنر ہے اس کا کوئی رول تھا وہ بن گئی اس کے بعد اپیلز فائل ہوئی یہاں پر جو اپیلز ہوئی ڈی لیمٹیشن کے خلاف اس میں بھی یہاں دو بینچز بنیں ایک بینچ کو ہیڈ کیا چیف الیکشن کمیشنر نے اور ان کے ساتھ ایک ممبر تھا اور دوسرے بینچ کو ہیڈ کیا جو یہاں کے سینئر ممبر تھے ان کے ساتھ دو ممبر تھے اور انٹرسٹنگلی اگر امکی ام کی صرف بات کریں تو کراچی کے جو ساتھ ظلیں ہیں وہ کسی ایک بینچ میں نہیں تھے کچھ جو تھے وہ چیف الیکشن کمیشنر کی بینچ میں تھے اور کچھ جو تھے وہ دوسرے بینچ میں تھے اب وہاں سب سے زیادہ اعتراضات جو سندھ میں فائل ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوئے ہیں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مسترد ہمارے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک قانونی راستہ ہے ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں آگے عدالتوں میں جا رہے ہیں ام کیوں نے بلکل کھڑے کے صفحے جھوٹ بولا چونکہ جو اپیلیں فائل ہوتی ہیں اس میں پارٹی کا تذکرہ نہیں ہوتا اس لیے آپ اگزیکٹلی پتا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کونسے اپیل کس کی تھی لیکن جس زلے سے میرا تعلق ہے کراچی کا زلہ ایسٹ میرا تعلق اس سے میں وہاں سے ام پی ہوں اس زلے میں ہلکہ بندیاں پر سب سے زیادہ اعتراض پیپلز پارٹی کے تھے اور ایک اعتراض ام کیوں کا تھا صرف ایک سارے اعتراضات مسترد ہوئے ہیں سوائے ام کیوں کے ام کیوں کا ایک اعتراض جو ایک تھا وہ ایکسپٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے سارے مسترد ہوئے ہیں اور وہ جو بینچ تھا وہ بینچ بھی وہ تھا جس کو یہاں کے سندھ کے ممبر ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے ممبر کچھ کرتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ جی جی اے ہو ایم کیوں ہو یا وہاں پر اور پیپلز پارٹی کے مخالف جمعاتے ہوں ان سب کو یہ پتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں صوبہ سندھ میں ان کا حشر بنا ہونے والا ہے یہ روایتی جو آلائنس پیپلز پارٹی کے خلاف بنتا ہے وہ ہر دفعہ بنتا ہے اور ہر دفعہ زلین و خوار ہوتے ہیں اور ہر آنے والے الیکشن میں ان کو لوگ چھوڑ کر بیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اس الیکشن میں بھی بہت سارے وہ لوگ جو اٹھارہ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے آج بیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنے اس شرمناک شکست سے بچنے کے لیے اس پورے الیکشن کے مرحلے کو وہ صندھ میں کنٹرویشل بنانا چاہتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شکایتیں ہمیں بھی ہیں لیکن ان سے کوئی ایک سوال کریں آپ نے کبھی پوچھا ان سے کہ جو سوپا الیکشن کمیشن پر یہ اتراز کرتے ہیں اتراز ہے کیا اس کا کوئی رول نہیں ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس سے شکایت کہیں ان کو شکایت صرف یہ ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا وہ ان کے کہنے پر ان کی مرضی سے کام نہیں کرتا تو دباؤ ڈالتے ہیں عمران خان کا یہ جو جو طریقہ واردات ہے عدالتوں پر دباؤ ڈالو الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالو میڈیا پر دباؤ ڈالو تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراؤ تو یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لبا کوئی حربہ نہیں ہے ان کا ایم کیوم اس وقت مری ہوئی ہے ایم کیوم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے ایم کیوم دردر جا کر اتعادیوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے کہ مصدر اتعاد کرو وہ سنی تاریخ سے بھی اتعاد کر رہے ہیں جس کو کل تک وہ مانتے نہیں تھے تو یہ تو حالت ہے ایم کیوں کی تو وہ ہم پہ آگے اتراز کرتے ہیں میرے بھائی ہم میں سے کس نے کہا ہے کہ ملون سے اتعاد کرنا چاہتے ہیں کسی نے کہا ہے ہم میں سے کس نے کہا ہے کہ ہم جے ایو آئی سے اتعاد کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا اگر باقی جماعتیں آپ اس میں بات چیت کر رہی ہیں ان کا حق ہے جب ہم محسوس کر رہیں گے کسی سے بات کر رہی ہیں ہم کر رہے ہیں کہ فیلال تو ہم نے کسی سے بات چیت کی ذکر بھی کہیں نہیں کیا نا تو میرا خیال ہے یہ تصور قائم کر رہا نا کہ باقی صاحب ایک طرف ہو کہ ہم ایک طرف ہیں ایک طرف وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ سندھ میں پیپوز پارٹی کو تن تنہ وہ نہیں ہرا سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے مل جائیں گے تب بھی ہاریں گے ارشادت ہے صرف ایک بات کرتا ہوں پھر یہ بتا دیں دیکھیں چیف منسٹر جو کیل ٹیکر ہو یا پرائم منسٹر ہو اس کو لگانے کا جو آئین میں طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور ریڈر آل دی آپوشن آپس میں مشاورت کرتے ہیں اس کے بعد لگتا ہے تو سندھ میں پنجاب میں جب کیر ٹیکر چیف منسٹر بنا نہ لیڈر آل دی آپوشن ہمارا تھا اور نہ ہی چیف منسٹر ہمارا تھا تو یہ کسی اور کی مشاورت سے ہوا ہے وگر تعلقات سب کے ہیں ہمارے بھی سب سے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اشاروں پر چلیں گے آپ کو اس کی تفسیر بتانا چاہتے ہیں